چلیے آگے ملیں گے جہاں پارا چھتیس گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل نے کانگریس مہا سچیو پریانکہ گاندھی سے ملاقات کی سونیا گاندھی کے آواز پر سی ام بھوپیش بھگیل نے پریانکہ گاندھی سے ملاقات کی ملاقات کے بعد بھوپیش بھگیل نے جنتہ ڈیوی سے خاص بات چیت کی ہے زوران انہوں نے بتایا کہ کورونا کی وجہ سے لمبے عرصے بعد دل لیا نہ ہوا ساتھ انہوں نے کہا کہ بھوپیش بھگیل نے کہ چھتیس گڑھ میں سپسٹ بہومت کی سرکار ہے چھتیس گڑھ میں کوئی دکت نہیں ہے اس موقع پر انہوں نے آندولن کو لے کر بھی کسان پر اور سرکار پر نشانہ سادھا چھتیس گڑھ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل دل لی دورے پر آئے ویم آر ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے سر آج پریانکہ گاندھی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے پہلے تو اسی کے سندر میں جاننا چاہیں گے کہ کس طریقے کی جو چڑچائیں وہ ہوئی ہے بہت دنوں بعد دل لی آنا ہوا کرونا کائل میں ہم لوگ اسٹریٹ چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور دوسرا دل لی بھی نہیں آ پا رہا تھے تو بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی چونکہ ہائی کمان نے ہمارچال پردیس کے پورو مکہ منتری جی کے ویتو کے بعد انتی میاترہ میں ہم لوگوں سامل ہونے کے پرتنیدیک روپ میں جانے کا نردیس تھا وہاں گئے تھے لوٹتے میں ایک سوجین ملاقات ان سے بھی ابھی اپنے پرباری پیار پونیا صاحب سے بھی ملاقات کیے اسی پرکار سے پریانکہ جی وہ بھی مہامنطری ان سے بھی ملاقات کیے سر آپ دلی دورے پر آئے ہوئے ہیں اچانک دلی دورہ جو ہے آپ کا بنا کئی پرکار کی خبریں جو ہے چل رہی ہیں کانگریس شاشت راجو میں جس طریقے کی خبریں ہیں پنجاب کی بات کریں راجستان کی بات کریں کہیں یہ پورا جو بیواد ہے وہ چھتیز گھر تک تو نہیں پہنچ گیا کیونکہ ڈھائی ڈھائی سال والی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے سب چیزیں all is well کس طریقے سے آپ کہیں گے اچانک تو ہوا نہیں میں پہلے بتایا کہ ہائی کمان کی نردیس پر ہیماں چل گیا تھا دو دن وہاں رہا مہاں سے اللہ اٹھتے ہوئے رک گیا تو رک نہیں اپراد ہو گیا لگتا ہے رکا مطبع آپ ڈھائی ڈھائی سال سے شروع کر دی سارے میڈیا کلو اس کے پہلے تو کوئی نہیں بول رہا تھا مطبع رکنا ہی اپراد ہو گیا کیا میں اپنے نیتاؤں سے ملنا میرا گناہ ہے آپ سے سر کے پوری استطیق کرنا چاہیے سب چیز بات ہے یہ ہریانہ نہیں ہے جہاں دو پارٹی مل کے سرکار چلا رہے ہیں چھتیز گھر میں بہومت کی سرکار ہے تین چونتہ سے ادھیک بہومت کی سرکار ہے تو وہاں تو کوئی استطیق ہے ہی نہیں جو ہائی کمان نردیس کرے گا اس کے علاوہ کسان آندولن کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی سمیں سے کسان آندولن چل رہا ہے آپ کی سرکار نے بھی کئی اوجنا ہے جو ہیں کسانوں کے سندر میں چلائی ہے ویدان سبات ستر میں بھی سر آپ جو ایک پرستاو لانے والے کسانوں کے سندر میں کس طریقے سے سر دیکھیں دیکھیں کسان کسانوں سے بینا پوچھت قانون بنایا ہے یہ ادو پتیوں کے لئے بنایا گیا قانون ہے کسانوں کے حد میں ہوتے کسان سڑک میں کیوں رہتے سات مہنے سے اور پوری دیش میں سو سمرتن ملا ہے تو بھارت سرکار کے سو تو واپس لے لینا چاہیے لیکن چونکہ یہ کسان ویروضی سرکار ہے نہ سمرتن ملے جو دو گنا کرنے کی بات کر رہے تھے آئے وہ نہیں ہو پا رہا ہے سمرتن ملے میں اوٹ کے موہ میں جیرہ اس پرکار کے بردھی کرتے ہیں تیسرے بات یہ ہے کہ خود نہ بونس دیتی ہے چونتھی بات ابھی ڈے پی اور یوریا کے بھاری قلت ہیں وہ بھی پورتی نہیں کر پا رہے ہیں یہ ویکسین بھی نہیں دے پا رہے ہیں نہ رہسانی خات دے پا رہے ہیں تو یہ سرکار نکمی سرکار ہے یہ منتری منڈل نے پھیر بدل کر دینے سے اس کی چھوی بدلنے والی نہیں ہے اس پر جو تھپا لگ گیا ہے چاہے وہ نوڈ بندی کا ہو چاہے جی اشٹی کا ہو چاہے وہ کورونا کائل میں جو بیوستہ پہلے اس کا چاہے بھی کسان کے معاملے ہوں سارے معاملوں میں اسپل ثابت ہوئی ہے تو یہ ان میں لاکھے کینڈرم بیٹی بھی نکمی سرکار ہے دو سوال اور پوچھوں گا سر آپ کورونا پر بات کریں تو کورونا کو لے کر کس پرکار کی استطیق ہے اور تیسری لیڑ کے سندر میں سر کس طرح کی جو تیاریاں ہیں وہ چھتیس گڑ میں آپ لوگ کر رہے ہیں موڈی جی اصفل ہوئے اور ہرس مردن ہرس مردن ہرس وردن موڈی جی اصفل ہوئے اور ڈاکٹر ہرس وردن سہید ہوئے اس پہ ٹھیک رہا پھوڑا گیا لاغ ڈاؤن موڈی جی لگا ہے موڈی جی لگا ہے اس کے نردیس بھی موڈی جی دیے دوائیاں اپلکت ہوتی نہیں رہی اور ٹھیک رہ کھٹا ڈاکٹر ہرس وردن موڈی جی اپنے اصفلت آؤں پہ وہ دوسرے منتریوں پہ تھوپ رہے ہیں بیکسینیشن کو لے کر کس طریقی کی تیاریہ جو ہے چھتیس گھر سرکار کی ہے جب مہابیان شروع ہوا تک اندر سرکار نے ایک دن اسی لاکھ ویکسینیشن لگائی تھی لیکن آج کے آنکھڑی کی بات کرے تو لگ بگ 38 لاکھ کے آسپاس جو آنکھڑا ہے وہ چل رہے لگاتار کم ہو رہا ہے کس طریقے سے اس کو دیکھیں مد پیس ہمارے پڑوسی راجی ہیں وہاں ایک دن میں سولہ لاکھ لگائے کھوپ بڑے بڑے ایڈ آئے پیپوروں میں شاپ آئے ایک دن میں ریکارڈ سولہ لاکھ ویکسین لگے دوسری دن پانچ ہی جار ہو گئے آپ اس کے پہلے کترے ہوئے وہ سارے دنوں کے ایک کٹھا کر کے آپ سولہ لاکھ بتا دیئے ایسے یہ لوگ ریکارڈ بنانے کا مطبق یہ کہ ایونٹ منیجمنٹ کا کام چلتا ہے ہر چیز میں ایونٹ منیجمنٹ تو ویکسین لگائیں اس میں اپلد کرائے بھارت سرکار یہ مہتپون ہے اب ہمارے چھتیز گھڑ میں ویکسین ہی نہیں ویکسین لگے کہ کیسے وہ اپلد کرائے اور یہ سوچا باجی وگر بند ہونا چاہیے شکریہ تو یہ تے چھتیز گھڑ کے مکہ منتری بھوپیش بھگیل جو آئین ایچ نیوز سے خاص باتچیت کر رہے تھے کیمرمن مونو چوہان کے ساتھ اس پر شرما جنت